السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ امران چوتری اور آج میں آپ کو پیور ویلیج لائف کی پلیمپس جو ہیں وہ جھلکیاں جو ہیں وہ ایک تکھاؤں گا ہم پنجاب کے ایک ویلیج میں ہیں دوستو یہ آپ ٹیو ویل دیکھ رہے ہیں یہ پورے گاؤں کا مشترکہ ٹیو ویل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھینسوں کو اس ٹیو ویل میں پانی بھی پلایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھینسوں کو نہلانے کا کام بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹیو ویل کے پانی میں آپ کو بچے بھی نہاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہوں کہ بچے جو ہیں ٹیو ویل کے چلتے ہی جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ٹیو ویل چلا دیا گیا ہے یہ یہاں پر نہانے کے لئے پہنچ کریں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے گاؤں والے شام کو دو گھنٹے کے لئے اس ٹیو ویل کو چلاتے ہیں اور اس سے ان کے جو مویشی ہیں وہ پانی پیتے ہیں اس کے علاوہ جانوروں کو نہلایا جاتا ہے عورتیں یہاں آ کر کپڑے دھوتی ہیں اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ نہانے کا کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھینسیں جو ہیں پانی بھی پی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی نے نہلایا بھی جا رہا ہے اور جب ایگری کلچر کے لئے ضرورت ہو تو جس دہاتی نے اپنی کھیتوں کو سہراب کرنا ہو تو وہ آ کر اس پیٹر کو چلا لیتا ہے یہ آپ کے سامنے بچوں نے اس میں نہانا شروع کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے ٹیو ویل کا تھنڈا تھنڈا پانی اور دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام سے عملیاں توڑ تر بچے وہ بھی ہاتھوں میں لے رہی ہیں وہ عملیاں کھانے میں بھی مصروف ہیں نہانے میں بھی مصروف ہیں ہر طرح کے کاروبار جو ہے وہ چلے گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے کس طرح اٹھ کھیلیاں کر رہے ہیں کس طرح پانی میں نہا رہے ہیں اور کس طرح پوش ہو رہے ہیں یہ پیور دیہاتی منظر کی میں آپ کے سامنے اکاسی کر رہا ہوں آج کل کی شہری زندگی میں یہ سب چیزیں نافید ہو چکی ہیں بہت کم آپ کو ایسے دیہات اب ملیں گے جہاں پر امن و آشتی ہو جہاں پر بھائی چارہ ہو جہاں پر تمام لوگ مل کر رہتے ہوں جہاں پر خوشیوں کا بسیرہ ہو جہاں پر ہر طرف امن ہی امن ہو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے میں زمین دوس طریقے سے اسے باہر کھالے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کھالا جو ہے وہ لوگوں کے رکبوں تک جاتا ہے اور جس جس نے اپنا رکبہ سہراب کرنا ہو وہ اس کھالے کا رخ اس طرف کو کر دیتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنڈا فرہت بکش پانی اور بچے پانی میں نہانے میں مصروف ہیں یہ آپ کے سامنے دوستو پیور ویلیج لائف کی یہ چھلکیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور دیکھئے بچے کس طرح ڈھٹیاں لگا رہے ہیں سانس روک کر پانی میں جو ہے نا کئی کئی منٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں اور یہ ان دہاتی بچوں کا ہی خاصہ ہے یہ آپ کے سامنے تمام کام آپ کے سامنے ہو رہے ہیں بہت خوبصورت یہ ایک منظر ہے دہاتی ماحول کا جہاں جانور انسان چریند پریند ایک ہی جگہ جمع ہیں آپ کے سامنے اور یہ پیچھے جو ہے یہ اس کا یہ بور کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گہرا یہ بور ہے اس کے ساتھ خجور کا درخت بھی آپ کو نظر آرہا ہے اس بور کو بھی ہم آپ کو کلوز سے دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ تقریباً تیس سے چالیس فٹ نیچے جو ہے انہوں نے موٹر لگائی ہوئی ہے جو نیچے سے اس کے نیچے بور کیا ہوا ہے جو پانی کھینچتا ہے اور اوپر انہوں نے لکڑیاں وغیرہ جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ بور خاصا گہرا ہے یہ ڈر ہے کہ گاؤں کا کوئی بچہ جو ہے وہ اس میں گر نہ جائے اور آپ اتنے گہرے گڑھے میں جب گریں گے تو بہت نقصان کا خطشہ ہے یہ بچے آپ کے سامنے پانی میں نہانے میں مصروف ہیں عملیاں بھی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں عام ابھی پکے نہیں ہیں لیکن بچے کچھ عام جو ہے وہ بھی بہت شوق سے کھاتا ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دیہاتی ماحول پر ایک خوبصورت ویڈیو دوستو آپ کو میں پیش کر رہا ہوں یہ دیکھئے بچے کس طرح خوش ہو رہے ہیں کس طرح پانی کو انجائے کر رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل نیچر ڈسکوری کو دور تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ آپ ایسی دلچسپ اور مزہدار ویڈیو مزہدار